موسیقی 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 دراصل ایودھا کی امید ایک بار پھر ٹوٹ گئی رام بھکتوں کے اندزار کی گھرییاں اور بھی لمبی ہو گئیں مندر کا کام شروع ہونے کا ماحول بنایا گیا تھا لوگوں کو بھروسہ تھا کہ دیپ اوتصب میں تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے اعلان تو ہوا نہیں لیکن مندر بنانے کا نہیں کیا گیا لیکن فیضہ بات کا نام ایودھا کرنے کا اعلان ضرور کیا گیا لوگیں احتیاسک دیپ اوتصب پر احتیاسک اعلان کرنے والے تھے کہ بیڈے پی صرف مندر کو لے کر ماحول بنائے گی یا پھر مندر بنانے کی تاریخ بھی کبھی بتائے گی ایودھا احساس میں بیٹھے تھے کہ سالوں سے ادور اچھا پوری ہوگی رام بھکت انتظار کر رہے تھے کہ مندر کی مرادیں پوری ہوں گے کئی دنوں سے دیش میں مندر کو لے کر ماحول بنایا جا رہا ہے رام کی گلی میں مندر منتا کرم تھا ایودھا واسی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ احتیاسک دیپوٹسب میں مندر بننے کی خوشی میں زیادہ دیے چلائیں گے لیکن لگتا ہے کہ اب مندر کے لیے دیا نہیں جلے گا ووٹ کے گیتی میں صرف کھاڑ ڈالنے کے لیے جیشری رام کی گون سنائی دے رہی تھی مندر بنانے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ مشن 2019 میں رام بھکتوں کا ووٹ مل سکے یوگیہ رتنات کہہ رہے ہیں کہ دیوالی کے بعد مندر کا کام شروع ہوگا لوگوں کو امید تھی کہ دیوالی پوٹسب میں مندر درمان کی تاریخ پتائیں گے لیکن فیضاباد کا نام بدل کر ایوڈیا جنپت کر سیاسی دعو کھیل دیا ایوڈیا کی پہچان ایوڈیا کی روپ میں ہی رہے کوریا اس بات کا بواہ ہے دنیا کی تمام دیشوں کا پرطنیجی مندل بھی یہاں پر آیا ہے اور اس لئے سب سے پہلی بات میں اس پرطنیجی مندل کا شاگت کرتا ہوں سادو زنتو اور رام بکتوں کو امید تھی کہ مندر کی تاریخ یوگی بھلے ہی نہ بتائیں لیکن بھگوان رام کی مورتی کی اچھائی بڑھانے کا اعلان ضرور کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا فیضاباد کے نام بدلنے پر سیاست بھی تیج ہو گئی ہے کام دھام تو کچھ ہے نہیں نام نام کر رہے ہیں اس سے سب ظاہر ہوتا ہے کہ جب پارٹی کے پاس کام دھندا کچھ نہیں ہے کرنے کے لئے عوام کے لئے کوئی راحت دینے کا تو نام بدل دو نام بدلنے سے کیا ہونے والا ہے بھینہ کٹیار جی اپنا نام بدل دو تو بھینہ کٹیار جی نہیں رہیں گے کیا بدل جائیں گے سب کو پتا ہے کہ ایودیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ سیاست کا حصہ ہے رام نام کی لوٹ ہے اور سالوں سے یہی ہو رہا ہے اور ہوتا بھی رہے گا رام للا کب آئیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے لیکن سب کے بیچ ایودیا میں دی پودھ سب میں تین لاکھ تیس ہزار تھیے چلا کر اتیاس رچا گیا رام کا راجبیشک کیا گیا کلیوک سے تریتا یوک کی یاد دلائی گئی جب رام لکشمن اور سیتا کا سریوٹر پرشاندار سواگت کیا گیا ہیلیکاپٹر سے رام لکشمن اور سیتا کو لائے گیا پھولوں کی بھارش ہو رہی تھی مکہ بنتری راجپال اور ویدیشی مہمان سبے تھا جاروں لوگ اس پل کا گواہ بنے اس منورم درشت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ہم تریتا یوک میں ہی پہنچ گئے ہیں کلیوک کے رام بھکت کو تریتا یوک کے سین دکھائے گئے لیکن جس کے لئے رام بھکت انتظار کر رہے تھے ایودیا کا وہ انتظار ایودیا کی وہ آس پوری نہیں ہوئی رام اندر کی تاریخ نہیں بتائی گئی آگر کب تک مندر مدر پر ماحول بنا کر ایر ووٹ کی فصل کٹی جائے گی تب تک آشواسن کے آس میں جیتے رہیں گے ایودیا باسی پیڈو ریپورٹ ایپیا یا تو سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ یوکی آدیت ناد نے کیا رام بھکتوں کو نراج کیا ہے کیا فیضہ بات کا صرف نام بھر بدل دینے سے مندر کی مانگ مند پر جائے گی یا پھر یہ مانے کہ مندر بنانے کا بی جے پی وعدہ تو کرتی ہے لیکن ارادہ نبھانے کا نہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشکوں کی ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے میرے ساتھ سروج راج دوبے جڑے ہیں آپ نیتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سترکار کا فکش رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جاوے درفی صاحب ہمارے ساتھ کارکرم کا حصہ ہیں جبکہ سماجبادی پارٹی کے نیتہ گنیش شیاطف جی بھی ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد ورس پترکار عطل چندرہ جی بھی ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ ہوں گے بہت سوگت ہے آپ تینوں کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے شروعات سروجارد دوبے جی میں آپ سے ہی کروں گا آپ بھی مایوس ہوئے ہیں یا پھر انہی گھوشنوں کا انتظار آپ کو تھا میں مایوس نہیں ہوا ہوں اور نہ ہی مایوس ہونے والی کوئی ایسی بات ہے کئی سو کروڑ بھارتیہ جنمانس کی آستھا کا کندرہ اعودھیا ہے اور جو اپیچھت پڑی اعودھیا تھی اس کو ماننی ہے اس پردیس کے مکمنتری ماننی ہے یوگی جی نے جو کیا اس کو ساپ ستھرا کر کے لوگوں کو ایک پہچان دی کی ادھیان نگری کبھی تیرتا یک میں اس طرح جگمت کرتی تھی اور لوگ وسیبھوت ہوئے ان کے اس سکارے کو تو انہوں نے یہ کوئی وعدہ نہیں لیا تھا کہ آج ہم رام مندر بنانے کا گھوشنہ کریں گے اس لئے مایوس ہی کی کوئی بات نہیں اس سے پہلے اس بات کا ذکر تو انہوں نے کیا تھا کہ ایک بڑی خوشکبری دینے جا رہے ہیں اور یہ بھی تھا کہ دیوالی کے بعد مندر کا کام شروع ہوگا اس بات کا ذکر خود یوگی آدیتنات نے کیا تھا یوگی جی نے یہ ایک اسارہ جروع دیا تھا کہ بڑی خوشکبری دیں گے تو بڑی خوشکبری میں جو اپار جن سموہ دیس کی جنتہ یا پردیس کی کرونوں جنتہ کے لیے جو ہے رام کی پہچان تھی جو تبھی مغلوں کے زمانے سے اپیچھت پڑی ادھیا تھی اس کا نام کرن جو ہونا چاہیے تھا ہندوت کے نام پر رام کے نام پر تو اصلی پہچان دینے کا سب سے بڑا جو آج جو انہوں نے ایک اپہار دیا ہے جنتہ کو اس سے بڑی خوشکبری کیا ہو سکتی ہے جاوید عرفی صاحب دیوالی کے بعد مندر کی ٹھیک ہے دو بے جی میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا جاوید عرفی صاحب رام بھکتوں کو انہی گوشنوں کا انتظار تھا سب سے پہلے آپ سب کو دیوالی کی شب کامنا ہے میں پہلے سے دے دوں آپ کو بھی آپ سب کو جو بھی پینلس بیٹھے ہوں دیکھئے یہ جب بھی جب بھی چناؤ آتا ہے ان کے پاس اب کوئی مددہ نہیں رہ گیا اب تو میں کہتا ہوں یہ نام بدلنے کی سرکار ہے اگر آپ نے نام بدلا تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ آئیودیا کا نام بدلنا چاہیے تھا اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ پریاغ راج کر دیا اور اس کے بعد آپ آئیودیا گئے تو یہ نام بدلنے والی سرکار ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے پورے کیندر کی سالے چار سال کی سرکار ہو گئی ہے چھبیس سال ہو گئے ہیں یہ نام مندر کے مدے کو لے کا چل رہے ہیں کہ اب ہم رام کا مندر بنائیں گے پیچ میں جب یہ ستہ میں آ جاتے ہیں تو یہ فوراں بھول جاتے ہیں کہ رام کا مندر بنانا ہے اب ابھی پانچ راجیوں کے چناؤں ہیں کیندر کا چناؤں ہے آج کا ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کرناٹک کا پانچ میں سے چار سیٹ کانگریز جھی چکی ہے اور یہی حال ہوگا ابھی گیارہ دسمبر کو پانچ راج میں سے چار راج میں ہماری ترکار بنے گی اور یہی حال ہوگا دوہزار انیس کے بھی الیکشن میں تو سارے رام بھگ جو ہیں ہمارے ہم کو اتنا نراج کیا ہے اتنی وہ کر رہے تھے یوگی جی آئیں گے دیپا ولی کے دن کچھ نہ کچھ اپہار دیں گے ارے پہ کیا اپہار دیا ایک ائرپورٹ دیا اس کا نام بگوان نام کے اوپر رکھ دیا ایک میڈیکل کالیج دیا جس کا نام راجہ دشرت کے نام پر رکھ دیا اور آیودھیا کو فائضہ بات کا نام آیودھیا بدل دیا آپ نے کوئی استثی کوئی تاریخ ڈیڈ نہیں بتائی ہندوستان کی جنتہ اور جو رام بھگ تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آج ہمارے مکھمندری جی آئے ہیں کچھ نہ کچھ گوچلا کرنے جا رہے ہیں تو گوچلا یہ ہو گئی ہے جب آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف لوگوں کی بھاوناوں کے ساتھ کھیل رہی ہے صرف ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہے تو کیا یہ مندر کا ایجنڈا کانگریس پارٹی اپنے ہاتھ لینے کی تیاری بھی کر رہی ہے کیا نہیں دیکھئے مندر بن جائے اس پر تو کوئی بھی بیواد نہیں ہے ہم لوگ اچھ نیالے سر بیواد نہ ہوتا ہے تو ہم آج یہ بحث کیوں کر رہے ہوتے جعوید عرفی صاحب نہیں نہیں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مندر کو لیکن کوئی بیواد نہیں ہے پھر یہ چرچہ کیوں آئیے نہ ساتھ میں آئیے نہ یہ لوگ چرچہ کر رہے ہیں یہ لوگ چاہ رہے ہیں بھاچپا کے بعد کوئی مددہ نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بعد مددہ نہیں تو یہ لے آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اب تک سر آپ میرے سوال جائے جواب دیجے نا عرفی صاحب یہاں پر سوال پوچھنے کا کام میرا ہے میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کیا کانگریس پارٹی کے ایجنڈے میں یہ مددہ شامل ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کے کچھ پروکتہ اس بات کا ذکر کر گئے کہ بی جے پی نے تو وعدہ نہیں پورا کیا لیکن دوہزار انیس میں اگر ہم سرکار میں آئے تو یہ وعدہ ہم ضرور پورا کر دیں گے پہلے تو آپ یہ یہ بتائیں کہ کس پروکتہ نے یہ کہا ہے تو میں اس کے سندب سر جن پروکتہوں کی سوچی آپ لوگ جاری کرتے ہیں جن پروکتہوں کو آپ ڈیبیٹ میں شامل کرنے کے لئے بھیجتے ہیں میں ان کا نام پتہ سارا چتھا بھیج دوں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر ہمارے پروکتہوں نے کہا ہے تو کوئی بات کہیں اندر ہوئی ہوگی اس پر ہمارے پروکتہوں نے مطلب یہ بات کہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے بھی اجنڈا میں رہے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہم لوگ رام مندر کے فیور میں ایسا نہیں ہے کہ رام مندر نہ بنے ہم لوگ رام مندر نہیں بنوانا چاہتے ہیں ہم تو رام مندر کے لئے فیور میں ایسا نہیں ہے گنیش عادب جی میں آپ کے پاس آوں گا کیا یہ مانا جائے کہ بیڈے پی کا مندر بنانے کا ارادہ نہیں ہے صرف سیاست کرنی ہے اور اس کے بعد بتانا چاہتا ہوں کی مندر مدے پر دھارمک بھاوناؤں کو پیدا کر کے اس طرح کے معنی مکمندری جی جو کی کام کر رہے ہیں وہ یہ دیش کے لئے ہم سماج کے لئے اور ہم پورے ورگ کے لئے یہ اچھی بات نہیں ہے انہوں نے الہاوات میں الہاوات کا نام انہوں نے بدل کے پریاغ راج کر دیا اور اس سے کیا بدل گیا آج بھی الہاوات کی جو چیزیں ہیں وہ لوگ الہاوات میں سب بہواری کروپ سے نام لے جا رہے ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کوئی بکاس پر کوئی اس کا فرق نہیں پڑا آپ نے ایکانہ سٹیڈیم جو انتر راشتی مانی مکمندری مپور مکمندری اکھلیش یادوں نے پورے دیش سستر کا جو ہے دیش میں اس کا جو ہے چھٹمہ ستان ہے ہمارے دیش میں مجھے گرب ہوتا ہے کہ ہمارے سفہ سرکار کے پور مکمندری جی نے ابھی یہ تنی بڑے سٹیڈیم کو دیا جس کا آج جو ہے اس میں تراشتی اصطر کا محش ہو رہا اس کا نام بدل کے آپ نے اٹھل جی کر گیا اس سے کیا ہو کیا آپ سندیش دینا چاہتے ہیں گریش عادت بھی جی اگر لکنوں کے امبیٹکر پار کا نام بدل کا جنیشوار مشر کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا بدلہ ہوا نہیں دیکھئے اس ایسی بات نہیں ہے اچھا ہم نے ہم نے جو ہم نے جو مانتیں کیا آپ ساتھ نہیں ہے کیا بیٹکر پارک کو ہم نے کوئی بدل دیا آج بھی ہم بیٹکر پارک مورتیاں لگی ہوئی ہیں نام بدلنے کی بات ہو رہی ہے نا نام تو آپ نے بھی بدلا ایک نہیں پور کسٹاروں نے گنزلوں کے نام بدلے تھے آپ نے ان کو واپس اسی طرح پھر کیا کچھ جگہوں کے نام بھی بدلے ہم نے نام نہیں بدلا ہم نے نام نہیں بدلا ہم نے ایک نگت جریسوہ مش کے نام پر ایک الگ چیز ہم نے دیا ہے جو لاکھوں لوگوں کے پریٹن کے نام پر ہجاروں لوگ وہاں سرگو پارک آپ کو آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا میں نے کوئی بات نام ہے آپ ام بیٹکر نام اس سے سٹا ہوا لگا ہوا چیز ہے ام بیٹکر اس سے سٹا ہوا آج بھی اسٹاپیت ہے آج بھی اسٹاپیت ہے آج بھی اسٹاپیت ہے مانوار ہم نے کیوں ام بیٹکر جو ہے اس کا بستاری کڑ جو کھالی جمینے تھی اس کا نام پر لوگوں کو پریڑا حالان کی دھوا اکلمت کرانے کے لیے ہم نے کنام سے بڑا جو بیس میں سر آپ نے جو ذکر کیا نام کرن کی راجنیت گھان دیلانا ضروری بھی تھا کہ آپ کو بھی اس بات کا احساس رہے کہ نام بدلنے کی راجنیت میں آپ لوگ بھی پیچھے نہیں رہے ہیں ہمارے ساتھ عطل چندرہ جی بھی جڑ گئے ہیں آپ برش پترکار ہیں میں یاد ہوں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا میں آوں گا نا سر دوبارہ آپ کے پاس عطل چندرہ جی بہت سواگت ہے آپ کا یعنی یہ مانا جائے کہ رام کا نام تو بھنائیں گے لیکن تاریخ کبھی نہیں بتائیں گے مندر کیسے بنے گا یہ نہیں بتائیں گے کیا عطل چندرہ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ چھوٹی دیوالی کا انتظار کیجئے ایک بڑی خوشکبری ملے گی بارہ پھوڑ گیا کیا یہی اعلان لوگ سننا چاہتے تھے نہیں لوگوں میں لوگوں میں امیدیں تو کافی بندھا دی تھی مکہ منتری جی نے اور اگر ہم ٹھیک سے سن پائے ہیں تو آج بھی یہ ہوا ہے کہ تین دن بعد کوئی گھوشنا کی جائے گی وہ ہوتی ہے کی نہیں ہوتی نہیں معلوم لیکن خالی نام بدل کر اور گینیس ریکارڈ بنانے کے درشتکون سے جو ساڑھے تین لاکھ دیئے جلائے گئے ہیں خالی اس سے بھاٹی جنتہ پارٹی سنتوں کو ہمارے خال سے بہت زیادہ بے وکوف نہیں بنا پائے گی سوہم سیوک سنگ جو ہے وہ بھی نہیں خوش ہے پارٹی کی اس رن نیتی سے تو کیوں نہیں مندر بن پا رہا ہے جی اس کے پیچھے ایک کارن تو یہ ہے کہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے کیا ادھیادش لا پائیں گے جہاں تک ہماری سمجھ ہے ادھیادش لانا آسان نہیں ہوگا لیکن ادھیادش لا سکتے ہیں جیسے دلت آرکچوں کو لے کر کے سرکار لے آئی تھی ادھیادش سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جی ساتھ میں سپریم کورٹ کے اوپر سابری مالا کے بعد ایک دباؤ بنا ہوا ہے کہ آپ دھارمک بیلیفز میں ہستک شیف نہیں کریں جی تو ہر طرف سے کوشش ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ مندر بنے گا لیکن جو باتیں مندر بنانے کے لیے سبرمنیم سوامی نے نرت گپال داس نے ان لوگوں نے پہلے کہی تھی جی کہ بھئی دسمبر تک بن جائے گا نومبر تک بن جائے گا اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں لوگ سبا چناؤ سے پہلے بنے گا کیسے بنے گا اگر آپ سپریم کورٹ کی پوری اوہلنا کر دیں تب ہی آپ مندر بنا پائیں گے جی اور اگر آپ ایک سپریم کورٹ جیسے انسٹیوشن کی مریادہ رکھنا چاہتے ہیں تب پھر آپ مندر نہیں بنا پائیں گے اور آپ کو لوگوں کو بہلانے کے لیے یہی سب کرنا پڑے گا پچھلے سال بھی دھائی لاکھ دیے جلے تھے یہ امید تھی کہ گینس ریکارڈ بن جائے گا لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ دیے بجھ گئے تھے تین ڈیڑھ منٹ میں دو منٹ میں اس بار کتنے دیے جل رہے ہیں کتنی دیے تک جل رہے ہیں اس کے اوپر بھی ریکارڈ نربھر کرے گا تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیں آپٹیکل ایلیوزن ہم اس کو کہیں گے وہ ہے خاص بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کوریائی فرس لیڈی کو کی یہاں پر اپستی تھی جے اور کوین ہو کے نام پر ایک وہاں پر میموریل بن رہا ہے اس سے زیادہ فیلحال اور کچھ نہیں ہے اور نام بدلنے سے ایودیہ کا کوئی بہت زیادہ بھلا نہیں ہونے جا رہا ہے ستروجہ دوبے جی یہ بہلا رہے ہیں کیا لوگوں کو اکھل چندرہ جی نے جیسے کہاں بہلا رہے ہیں تو تین لاکھ دیا جلانا کوئی گنیز بک میں ریکارڈ ہی نہیں ہے سر رام بھاکت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مندر بنانے کا وعدہ کیا تھا آپ نے ریکارڈ بنانے کی بات نہیں کہی تھی وعدہ تو آج بھی ہے وعدہ جو ہے یوگی جی تھوڑی نہیں اکیلے بنا لیں گے بھارت کی پوری جنتہ مل کر بنائے گی کیسے بنائیں گے اور جہاں سمیدانک درشکون سے اچھتم نیالے میں سمیدانک درشکون بھی اطول چندرہ جی نے بتا دیا کہ کہاں پر رکابٹیں ہیں اور کہاں پر اگر آپ لانا چاہتے ہیں قانون تو آپ لا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو قدم کیا اٹھانے ہوں گے آپ لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ بھی جرورت پڑے گے تو اٹھایا جائے گا سر ابھی آپ کو لگ رہا ہے ملے میں کیوں کترہ ملے میں ملے میں جانتا کی آواز ہوتی ہے اور جانتا کی آواز کے ساتھ ملے میں ملے میں سننا پڑے گا ملے میں سرکار بھی ہوتے ہیں سرکار شامل ہوتے ہیں ان کی باتوں کا مہت بھی ہوتا ہے یامان لیا جائے کہ ان کی بات مہت نہیں ہے بولنے دیجے جو بولتے ہیں میں نے یہ جانتا چلتی ہے تب ہی منتری بنتے ہیں اور منتری کی آواز جانتا کی آواز ہے اور مانے پردھان منتری کو جانتا کی آواز سنائی دے گی تو منتری منڈل مل کر کے اور یہاں تک پردیس کی اور دیس کی جانتا کی آواز کو موڈی تک پہنچانے کا کام جب جب نوبت یہاں تک ہے سرور کو لگ رہا ہے کہ پردھان منتری ان تمام باتوں سے انبھگ گئے انہیں نہیں پتا مینی پسٹ میں آپ وعدہ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو نہیں پتا محول ہے پارٹی چلے جاتے ہیں سنگ پرمک سے ملاقات کرنے کے لئے اچانت اس سے پہلے سنگ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دیش جانتا یہی ہے اور آپ کہہ رہے کہ پردھان منتری بات کو پہنچا جائے سب نہیں ہے جانتا کی بات نہیں میں نے دیش کے بارے میں چاہیے کب جروع اس کی چرچہ اگر شروع ہوئی ہے وہ بھی بنے گا یعنی ابھی آپ لوگوں کو اس بات کی کوئی جانکار نہیں ہے کہ سرکار کیا قدم اس سے پورے مسئلے کو لے کر اٹھائے گی پھر کس بہاب پر جعب دورفی صاحب یہ بروسہ بار بار دیا جا رہا ہے بی جی پی نیتاؤں کی طرف سے مندر تو بنے گا ہر حال میں بنے گا لیکن یہ بتانے کی استطی میں نہیں ہے کی کسے بنے گا اور کب بنے گا دیکھیں یہ بنانے کے یہ بتانے کی استطی میں یہ ہے نہیں آدھا دیش کی اتنی چرچہ ہو رہی ہے کہ وہ سب کو معلوم ہے اور تمام آر ایسس کے جو پر مکھ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا سب کو معلوم ہے ابھی سب کیوں معلوم ہونے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی کام شروع نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے کہ وہ بھی جان رہے ہیں کہ معاملہ اچھے نیالے میں ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ چل لائے ادھا دیش لائیں تو کیسے لائیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا ایشو ہے یہ لوگ صرف کسی طرح مسئلے کو آگے بڑا رہے ہیں لوگوں کو جگا رہے ہیں کہ ہم کو مندر بنانا ہے آپ پریشان مت ہوئیے لیکن کب بنانا ہے اس کی تاریخ کیا ہے وہ ہم آپ کو باجنے بتائیں گے وہ اس کو بتاتے بتاتے وہ آ جائے گا چناؤ اور یہ کچھ نہیں بتائیں گے پھر یہ اگر ستہ میں آئیں گے تو پھر یہ کہیں گے اب تو ہم آگئے اب آپ کا مندر بنائیں گے پھر اسی طرح اس مسئلے کو یہ پانچ سال کے لئے آگے بڑھا دیں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ چناؤ کا مدہ ہے چناؤ کا اسٹرنڈ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں بچا سارا ان کا کوئی بھی ایسا وکاس کار نہیں ہوا ہے جس کی چرچہ ہو رہی ہے دیش میں انیپلائمنٹ بڑھ رہا ہے مہینگائی بڑھ رہی ہے پیٹرول کا دام بڑھ رہا ہے دیر سو دیر لاکھ جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں اور ہمارے پچ لاکھوں کروڑوں نوجوان پہلنے کے بعد بے روزگار گھوم رہے ہیں پیدرہ کی یوجنہ انہوں نے نکال دی ہے بات کر رہے ہیں آیودہ کی جہاں پر آج بھا بے نظارہ تو دیکھنے کو ملا لیکن انتظار لوگوں کا تھا یوگی عادتنات کے اعلان کا جس میں لوگوں کو اس بات کا بھروسہ تھا کیا جنب بھومی کو لے کر رام مندل کو لے کر یوگی عادتنات کی طرف سے کچھ اعلان ہوگا حالان کی ایسا تو نہیں ہوا ہاں فیضہ بات کا نام بدل کر ایودہ کی جانے کی گھوشنا مکہ مندلی نے ضرور کی اور اس کے ساتھ راجہ درشت کے نام پر میڈیکل بات کیا آپ کو لگ رہا ہے کی فیضہ بات کا نام بدل کر فسا گئی ہوگی عادت ایک بار پھر ہمارا دیش جو ہے ایک دھر سور دھر سمپن راشت کے روپ میں مانا جاتا ہے ہمارے دیش میں جو بھی چیزیں ہوں ہم کہہ رہے بنایے لیکن سمیدان کے نیموں کے تحت بنائیے سمیدان کے نیموں میں تحت نربار ہو گلیش عدیش لائے جاتا ہے چانون بنای جاتا ہے تو کیا یہ ایسا میدان طریقہ ہوگا کیا نہیں دیکھیں جو ہمارا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کے جو چیزیں ابھی تک سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے مانی اچھے نیالے میں دیش کی سبھی لوگ کی آستھا نیائی کا کیندرہ ہے سبھی لوگ اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں جو جو نیڑے آ جائے گا اس کے تحت آپ رام مندر کا نیرمان اگر سرکار کی طرف سے اس پر کانون لانے کی بات کہی جاتی ہے تو آپ بھی تو رام بھگ تو خود کو بتا رہے ہیں آپ کی پارٹی تیار ہوگی کیا نہیں سمرتھن کے لئے نہیں میں کہہ رہا ہوں میرے سمرتھان میں جو ادھکار نہیں تہیں جو سر دھرم کی بات کہی گئی ہے اس کے تحت اگر آپ کوئی چیز لاتے ہیں تو سمرتھان میں میری آستہ ہے سمجھواج پارٹی نیائے اپنا اگر کوئی آتا ہے تو وہ تو قانون کے مطابق ہوگا نا قانون سموت ہوگا میں آستہ ہے لیکن رام پر آستہ نہیں نہیں لیکن میں تو کہ رہا ہوں کہ سمجھواج سمجھواج پارٹی اس کے لئے لڑائی لڑے گی اس کے لئے آگے ہو کر جو جو سمجھان میں دیوے ادھکار ہیں جو سمجھان میں دیوے چیزیں ہیں میں اس کے ادھکار کے لئے سمجھواج پارٹی آگے رہ کر کے لڑائی لڑنے کا کام جعوید عرفی صاحب امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ ضرور دیں گے جو میں گنیش عادو جی سے بھی پوچھا اگر سرکار کی طرف سے عدیہ دیش لائے جاتا ہے اس پر کانون بنانے کی بات کہی جاتی ہے تو کانگریس پارٹی سپورٹ میں رہے گی سمرتن کریں گے آپ لوگ ہمارا سمرتن کیا وہ تو یہ پورے بیجورٹی میں ہے یہ اپنا لیائیں گے اب جو بھی ہو گا سر راج سبا میں تو آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوگا نا ٹرپل تلاک بل والا حال تو نہیں کر دیں گے آپ دیکھئے کوئی ضروری نہیں کہ ہم کیا سپورٹ کریں گے صاحب جو ان کے ساتھ گھٹک دل بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہی نتت ہے وہ اس کو تائے کرے گا کہ کیا کر نا جو جو چندرہ جی یہ مجبوری ہے کہ اس پر کچھ بولنے سے بچنا چاہتے ہیں تمام وپکشی پارٹیاں بھی کہ الٹا نہ ہو جائے وپکشی پارٹیاں تو ابھی کھل کر اس مسئلے پر سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں کے سامنے جو استhti ہے بڑی وشم سی ہے یہ کھل کر ہندوت ہندوتو کا بھی پرچار نہیں کر سکتے ہم ہندو وادی ہیں اور پروکش روپ سے بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ راحل گاندی مندر مندر جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں مدھ پردیش میں وہ ہندو اور بوجن سماج پارٹی کھل کر کہیں کہ نہیں ہم ادیادیش اگر آ جائے گا اور ہم اس میں ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم مندر کے لیے سپورٹ کریں گے کیونکہ ادیادیش جو ہے سپریم کورٹ میں مقدمہ جب چل رہا ہے تو وہ پھر آپ کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ کر کے مسلمانوں کے انٹریس کو چوٹ پہنچائیں گے بات ان کے لیے تب اور کٹھن ہو جائے گی مان لیجے سپریم کورٹ علاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہی پارت کر دیتا ہے اسی فیصلے کو کہتا لاغو کیا جائے کہ زمین کو تین حصوں میں بانٹ دیا جائے وہ آدیش نہ ہندووں کو ماننے ہے اور نہ مسلم سنگٹھنوں کو مانے ہے ایسے میں اگر ادیادیش آتا ہے تب سماجوادی پارٹی کانگریس اور بی ایس پی اور ٹی لی پی ان سب دلوں کا کیا سٹینڈ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اصلی پرشن تو تب آئے گا کیونکہ وہ پھر پوری طرح سے ہو جائے گا نا لیکن جو موجودہ استطی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ بی جے پی کے سندر میں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی کی نیت میں خوٹ آ چکا ہے مندر نرمان کو لے کر یا پھر اس کے سامنے سمیدھان ایک مجبوری ہے جس کی بجے سے کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہم تو یہی مانتے ہیں کہ سپریم کوٹ کی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں آگ کا پانی ابھی بچا ہوا ہے تو اس لیے پوری طرح سے سپریم کوٹ کی خلافت نہیں کی جا رہی ہے اور مندر کے مددے پر کسی بھی بڑے بھارتی جنت پارٹی کے کسی بھی بڑے نیتا نے کچھ نہیں کہا ہے جو بھی کہا ہے وہ سنت نے کہا ہے اور راشتر سیوک سنگ نے کہا ہے جو پرائیویٹ میمبرز بل ہے اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ٹھیک ہے وہ منتری ہیں لیکن پرائیویٹ میمبرز بل ہم نے جو دیکھا ہے ایک پرائیویٹ میمبرز بل مکہ منتری آدھے تینات جب ایم پی تھے تب انہوں نے موف کیا تھا کہ دیش کا نام انڈیا سے بدل کر بھارت کر دیا جائے وہ بھی پینڈنگ ہے تو پرائیویٹ میمبرز بل کا پارت ہونا بہت آسان سپریم کورٹ کا رخ دیکھ کر ہی پھر تیہ کرے گی کہ عبدیادیش لائے جائے یا نہ لائے جائے دوبے جی یہی تمام باتیں چل رہے ہیں کیا ذہن میں بی جے پی کے اچھتم نیالے کا سممان تو بھارت کے ہر ناغرک کا فرج کرنا یہ تو چندر جی کے بات سے میں سہمت ہوں لیکن سابری مالا میں نہیں کیا تھا لیکن اب موڈی جی اکیلے جا کر جیسا کہ ابھی بتایا کہ عبدیادیش یا لانے کے لئے راست سبھا میں سپا یا بسپا جان میں جو پارٹیاں جو ہیں کانگریس ہیں کیا سمجھ دوبیل یہ بتائیے نا سمجھ 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 تھی نا لے کر آئے نا میں نے ابھی بتایا نا کہ سمجھ مانگ ہوگی تو اس کو بیچار بیمار ہاں نہیں لگ رہا کہ مندر نرمان میں بلن ہو رہا ہے سمجھ سنت ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں اور ایک سنت سمجھ 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 بہت لمبا ایسے ماملے کو نہیں گھس سمجھ اور تاکہ جو ہے راستہ صاف ہو مندر کا اور سم مل کر نرمان کر جائیے نا کہ رام کے نام پر ووٹ نہیں مانگے بھارتی جانتہ پارٹی کیونکہ آپ لوگ سربوچ عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے رام کے نام پر ووٹ بی جی پی کبھی نہیں مانگتی ہے رام آستہ کا بی سہ ہے اور ہندوٹ اور بھارتی کہنے کی بات ہے نا رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے جنت پارٹے کی کثنیوں کرنی کثنی کرنی میں کوئی انتر نہیں ہے بس تھوڑے دن کا بہم ہے جو جس کا وہ بیچار ہوتا ہے اس میں کوئی انکس نہیں ہے کچھ بھی تو مجھے یہ بتائی ہے آپ ایک طرف یہ ترک دے رہے ہیں کہ ماملہ سروچ عدالت میں سممان کرنا چاہیے تو سرکار میں شامل ان منتریوں کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ سروچ عدالت میں ماملہ ہے اس پر ٹپڑی ٹھیک نہیں ہے آپ کے پارٹی کے اور تمام میتاؤں سے مانگ اٹھ رہی ہے جانکاری ہے اور اٹھ نکل سکتا ہے سر اور کیا راستہ ہو سکتا ہے جو ہے جو ہے جو دیجے نا جلدی سے سو آپ لوگ کیا پریاس کر رہے سروچ عدالت کے باہر اس ویوات کو نپٹانے نپٹانے کے لئے پورا پریاس کیا جا رہا ہے اور دوسری بات جاننا چاہ رہا ہوں نا آپ کانون لانے پر ویچار کر رہے کچھ سپس تو کیجئے اس کے علاوہ کیا بکل ہے اس کے گنجائش نہیں بچی نہیں ہے جعوید عرفی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی رام مندل مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کیسے کنجائش ہے اور یہ لوگ آپ تک 26 سال سے رام کے نام پر ہی تو اوٹ پار ہیں اصلی میں ساری مندر بنانی کی ذمہ داری جو ہے مطلب انہی لوگ کے پاس ہے اور یہ کہہ رہے کہ ان کے سارے مندریوں کو ملوم ہے جب اچھ نیالے کیوں بیان دے رہے کہ آپ آڈینس لائیں گے یہ بنائیں گے نیا کانون لائیں کہ بی اچھ پی بول لہی کہ باچ پاک منتری بول رہے پھر وہ کر رہے آپ کو کوئی منہ نہیں کر رہا ہے آپ سکتہ میں بیٹے ہوئے ہیں سمجھ کر رہے جو نہیں کر رہے میں دوبے جی تھوڑا دھائرے رکھئے جب میں آپ کے پاس آتا ہوں جس مددہ پر جواب چاہتا ہوں اس پر آپ جواب نہیں دیتے ہیں آپ مندھن کی بات کر کر لیتے ہیں اس کو کیا سمجھا جائے درشک بھی اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا پھر آپ اپنی بات پوری رکھ گا جاوید عرفی صاحب آپ لوگوں کے اگر چھوڑ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پالے میں بی جی پی لائے تو صحیح پھر ہم بتائیں گے مہدھ پر سرکار میں آئے تو رام ون پتھ گمن کا نرمان ہم کریں گے جب ہم ستہ میں آئیں گے ہم نے وعدہ کیا تو ہم بھی کریں گے لیکن جب ہم ستہ میں آئیں گے تب نا ابھی تو جس راستے جس راستے پربو شریرام ون کو گئے اس راستے کو بنوانے کو آپ لوگ تیار ہیں جہاں پر جنم ہوا اس مندل کی مانگ برسوں سے ہو رہی ہے کہ ابھی کانون آئے گا تو ہم وچار کریں بولے پوچھ یہ تو سوال اٹھ رہا ہے نا بھارتی جنتہ پارٹی ہو دونوں لوگوں کے آنکھوں میں جھول دھوک کر صرف ووٹ بینک کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ ہوا نا مطلب دیکھے صاحب کانگریس جو ہے وہ کسی کے آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سر رولا بھی نہیں ہم اٹھ کر رہے سب معاملہ جب نہیں آلے میں تو ہم کیوں رول آٹ کریں گے سر مجھے یہ بتائیے کیوں چناف کے بعد اس میٹر کی سنوائی کی مانگ کی جاتی ہے آپ کی پارٹی کے بھرس نیتہ بھی ہے نا عدی وقتہ کے ساتھ جی جی کیوں کپل سببال کی طرف سے کہا گیا کہ 2019 الیکشن کے بات سنوائی ہو جی تو بھئی اب کپل سببال صاحب نے اپنا ویو ظاہر کیا تھا تو کوئی ایسا نہیں ہے ہر آدمی اپنا دیتا ہے تو انہوں نے اپنا کہہ دیا وہ بات بہت پرانی ہو گئی اس وقت سببال سببال بجی کو چناوی فائدہ پہنچ جائے گا تو ٹھیک کہا تھا تو وہ بہت بڑے وکیل ہیں سمجھ بوش کہا ہوگا سر وہ ایک بھرش عدیبکتہ ساتھ کانگریس کے بڑے نیتا بھی ہیں اگر آپ لوگ مانتے ہیں تو گنیش آدم جی میں آپ کے پاس دونوں پارٹیوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہو رہی اس مددے کو لے کر جی میں آپ کا سفرش کر دینا چاہتا ہوں بھارتی جتہ پارٹی کے جو ہے وعدہ خلاف کر وعدہ خلاف کرنے کا کام جیلے لوگ کرتے ہیں اور کیون ووٹ بینک انہوں نے راجیت کیا ہے اور سبری مالا سبری مالا ماندیب کے مددے پر ان کے راشتی ادھار جی نے ایک وقت بھی دیا کہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کو جنبھاؤن کو دیکھتے ہی کاننس نیڈے دینا چاہیے ان کو نیائی پر بھی بشواش ان کار نہیں رہ گیا ہے سپریم کورٹ پر حسنی صاحب جندہ تھے اور وہ بار بار کہے کہ میں بھی مندل کے طرف بیٹھنے کے لئے تیار ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ مندل بن جائے لیکن یہ بھارکی جنت پارٹی کے لوگ کیون رکھنا چاہتے ہیں وہ 19 کو تارگیٹ انہوں نے کیا ہے جب آپ کو لگ رہے کہ ایک مددہ جس کو لے کر کوئی ایک پارٹی فائدہ اٹھاتی چلی آرہی ہے پچھلے اتنے ورشوں سے تو اس مددے کوئی ختم کیجئے جی نہیں ہم کہا رہے ہیں رام میں بھی بشواس کرتے ہیں کسی بشواس جب آپ کی پارٹی کے پروکتہ آپ لوگ آ کر جب یہ کہتے ہیں کہ رام بھاک تو ہم بھی ہیں ہم بھی چاہتے جلد مندر کا نرمان ہو جائے لیکن آپ کی پارٹی کے سنستہ پک جب کہ ہم نے گولیاں چلوائیں ضرور پڑتی اور پچاس آٹ مروا دیتے تب پھر منشا بدل جاتی ہے نیت سمیدھان رکشہ تھی سمیدھان کے رکشہ لیکن دوہدار سترہ کے پہلے ذکر کرنے کا مطلب کیا تھا گنیش عدد دوہدار سترہ کے رکشن میں اس بات کو کہنے کا مطلب کیا تھا مانی مانی نیتا رکشہ کرنا ہم لوگ سمیدھان کرتب ہے اس کے ساتھ مانی نیتا جی ہم بھی ہم بھی لیکن اس کے ساتھ ایک چوتھائی جو آوادی ہے اس کے بھی سممان کی رکشہ کرنا ہمارا کرتب ہے اور مانی سوبر رکوڈ اس لائن پر کام سے کر رہی ہے اس رکوڈ میں اگر آپ کی آست تھی تو مانی اس نیالہ لے کہا کہ اس سے ہٹ کر کے آپ سے مدی کو سنجھ سنجھ مدی 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 پر دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہیں نیت نیت میں کوٹ ہے مندر بنانے کا ارادہ نہیں ہے رام کے پرتی آپ لوگ صرف آستہ ظاہر کرتے ہیں اور باقی لوگوں کی آستہوں کے ساتھ مندر بنانے کا پورا ارادہ اور کیول بھارتے جنتہ پارٹی نہیں بنانی بھارت کی جنتہ بنائے گی دیس کی جنتہ بنائے گی مجھے بتائی کی مینی فیسٹو میں پھر کیوں شامل کیا گیا تھا مندر کو ایجنڈے سبری مالا پر ہجاروں ورس سے جو پرمپرہ چلی آ رہی تھی آپ لوگوں نے مینی فیسٹو میں کیوں رام مندر کو جگہ دی جس کو آپ لوگ سنکار بندو ہے رام ساناتن دھرم کے ہمارے ہندو دھرم کے اپار جن سمو کے جو ہے آپ لوگوں نے یہی وعدہ کیا تھا جو ہے یا آپ لوگوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم پون بہمت کی سرکار میں آئیں گے تو مندر وہیں بنائیں گے اور جلد بنائیں گے اور تاریخ بھی بتائیں گے لیکن اب کیا ہو گیا سارے چار سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا سادہ سنتوں کا سبر تک جواب دے رہا ہے کیوں نے بنا لیتے ہیں یہ سمبیدان کی طرح سب بنا لے بنا لے جو بے جی لیکن ان کو رام کا نام بیشنا ہے ان کو گریش یادر جی کوئی ایک بیٹی ایک بیٹی نیڑے نہیں کر سکتا ہے کہ مندر ہم وہی بنے گا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں مندر وہی بنے گا اور جہاں میں رام جنم ہو سر اس میں نئی بات کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات تو گریش یادر جی کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے جنمع کی رہی ہے اس میں آپ کیا نیا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی بھومی کا کیا ہے میں تو ہم بھارتے جندا باٹی دھوڑی نہیں جا جواب بنانا لے گی کیوں جنتہ کو بھرمیت کرنا اگر میرے سوال پر جواب نہیں دیں گے پھر آپ کے پاس آنگا لیکن اسی صورت میں جب آپ اس پر سے جواب دیں گے اطل چندرہ جی یہی وعدہ تھا ہم اس پر جواب دے رہے ہیں کیا ہم اکیلے مندر بنا لیں گے کیا بی جے پی اکیلے مندر بنا لے گی کیا گنیش عادر بی میں آپ کے پاس آنگا یہ میرا سوال آپ سے نہیں ہے اطل چندرہ جی سے ہے میں آنگا آپ کے پاس یہی وعدہ تھا بی جے پی کا ہاں ہاں دیکھن یہی وعدہ تھا اور مندر بنانے کا وعدہ ہر چناؤں میں رہتا ہے لیکن مندر نہیں بنتا ہے چلیے ٹھیک ہے اس بار پون بہومت کی سرکار ہے اور بڑے آرام سے باتچیت کے دورہ ہی مندر بنوایا جا سکتا تھا مسئلہ صرف یہ ہے وہاں پر جو ہس رہا ہے کہ مسجد کہاں بنے گی وہ جگہ وغیرہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس کے باوجود اگر بیٹھک ہوتی باتچیت ہوتی تو شاید حل نکل آتا لیکن مسجد کو آیودھیا میں مندر کے بغل میں جگہ ملے گی یا آیودھیا کے باہر جگہ ملے گی اس کے اوپر غزامندی نہیں ہو پا رہی ہے تو ایسے میں سرکار اگر اپنے باتوں پر کھری اترنا چاہتی ہے تو مندر بنانے کے لیے پھر ادھیادیش لے آئے آپ کو تھوڑا سا بھی ایساس اس بات کا ہو رہا ہے کیا کہ اس طرح کی کوئی سمبھاونا ہے کم تکم سرور جات دوبے جی کی باتوں سے تو ایسا کوئی سنکیت نہیں مل رہا نہیں ان کی باتوں سے بھی مل رہا ہے لیکن جس طرح سے ابھی آر ایساس نے سرکار کے اوپر دباؤ بنایا ہے کہ ہم اکیان نبے بان نبے والی استیتی پیرا کر دیں گے اگر مندر نہیں بنا جس طرح سے سنتوں نے سرکار کو چیتاونی دی ہے کہ ہم رام کی پرتیما سے سنتوشت نہیں ہوں گے ہمیں رام مندر چاہیے تو جو دباؤ بن رہا ہے اور چناو نزدیک آ رہے ہیں تھوڑا سا سرکار کی چھوی بھی کچھ گری ہے جو دیکھنا ہے کہ تین سٹیٹس کی چناو میں کیا ہوتا ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ کچھ سرکار کی چھوی گری ہے تو ایسے میں سرکار کیا ایک بار پھر رام کا سہارا لے گی اور پھر وہی اکیان نبے والی استیتی کریٹ کی جائے گی جس میں جنتا ایک بار ایودیا پہنچ کر کے مندر کی دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیتی ہے یہ چیز اس کو ہم پوری طرح سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں جعوید عفی صاحب کیا آپ کو ایسی کوئی سنبھاونا نظر آ رہی ہے جن پانچ راجوں میں حال میں بدان طبعہ کے چناب ہونے ہیں اس کا انتظار بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے نتیجوں کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرے گی اس لئے ابھی دھیرے رکھا جا رہا ہے بلکن بلکن گیارہ دسمبر کو جب سارے نتیجے سارے پانچ راجیوں کے آ جائیں گے اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا اگر کچھ راجیوں میں ان کی سرکار بن جاتی ہے تو پھر یہ عدیہ دیش وغیرہ کی بات جو ہے وہ کچھ حلقی کریں گے اور اگر ان کی سرکار نہیں بنتی ہے تب یہ کچھ ضرور آگے بڑھیں گے عدیہ دیش لائیں گے کچھ آندولن چلائیں گے کچھ نہ کچھ کام جو بھی یہ شروعات کریں گے وہ گیارہ دسمبر کے چناؤ کے بعد ہی کریں گے ایسا لگ رہا ہے وہ لوگوں اب کارکرم کے سماپن کا بھی وقت ہے صرف ہاں یا نہ میں جواب باقی ہے آپ دونوں مہمانوں سے بھی میں ضرور لوں گا اگر قانون بننے کی صورت ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ بھلے ہی ابھی اس بات کا اعلان نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ تیہ کر چکے ہیں سمرتھن کرنا ہے نہیں کرنا ہے نہیں اگر دیش کے سببیدھان کے تحت اگر وہ اس کا ہوگا اگر ادھا دیش تو قانون کے مطابق ہوگا چیزوں کو کر کے اگر نہیں کرتے ہیں نہیں تو ہم آگے بڑھ کر کے ہم اس کا جی نہیں اگر وہ دھارمی بھاوناوں کو بھی اگر اگر دیام نہیں رکھا اگر نیای نہیں ہوگا اس ادھیادیس میں تو آپ لوگوں کے حساب سے نیای کی پریبھاچہ کیا ہے اگر سنشے پر بتاپے ہیں گنیش عادب جی نیای کی پریبھاچہ کیا ہے مندر مسجد ایک ساتھ بن جائے جی جی جو معنی اس تم نیالے جو ہے جو نیڑے سر ہم آپ لوگوں کی جا رہے ہیں اس کے تحت کنم سے آپ نے ابھی کہا نا کہ سامپردائق سوہرد بنا رہے تو آپ لوگ کیا مندر مسجد دونوں کے پاکشدار ہیں دونوں پاکشدار دونوں چیزوں ہو جائیں ہم اس کے پاکشدار ہیں دھار بھی بھاؤنہ ہے ہماری بنی رہے ہیں ہم دونوں کے پاکشدار ہیں عورفی صاحب آپ آپ لوگ بھی پاکشدار ہیں ہاں جی ٹھیک ہے یادہ عورفی صاحب سے میرا سب بلکل ہونا چاہیے ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں بھئی ہم تو سپریم کورٹ کے نیالے کا اجزار کر رہے ہیں یہ بلکل بنائے جنتہ بنائے کوئی پرابلہ نہیں لیکن یہ جنتہ کوئی تنا برحمت کیوں کر رہے ہیں ارے بھئی جب کوئی کوئی شبہ کام ہوگا تو سبھی لوگ تیار ہوں گے ایسا تھوڑی ہے چلے ٹھیک سروز رہے ہیں لیکن پہلے یہ یہ لائیں گے ہی نہیں آپ دیکھئے تو چلیے چلے ٹھیک میں نے تو صرف آپ سے یہ پوچھا تھا ہے کہ مندر مجدد دونوں کی پیروکاری آپ کر رہے ہیں کیونکہ ساماج بھادی پارٹی کی پروکتہ کی طرف سے تو کہہ دیا گیا کہ دونوں ایک ساتھ بن جا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن سروز رہا دوبے جی کیا یہ ممکن ہے اور کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس کے لئے تیار ہوگی سب کچھ ہونا چاہیے اس ملک میں جو بھی رہ رہا ہے اس کو یہ سکلر ملک ہے وہاں بنے جہاں کہ رام جنم بھوم جہاں آستان ہے وہاں میں کے کوئی دوں گا ایک ساتھ بنے جہاں جنم بھوم رام کا جنم ہوا ہے سامپردائک سوہر کی بات تو دونوں پارٹی کے پروکتہ کر رہے ہیں بنے آستان میں بنے آگے بنے دو بے جی آپ لوگ سامپردائک سوہر کو بگارنا چاہتے ہیں آنکہ ساتھ میں ہی نائنے اوٹ بینگ نہیں ہمارا اوٹ بینگ نہیں کیا آستان کا بیسہ ہے آستان کا رہے گا اور بھارتے جنمتہ پارٹی ہمیشہ بھارت جنمتہ ساتھ رہے گی اور مندر کا نیوڑ وہی ہوگا اور بھارتے جنمتہ پارٹی جنمتہ کے ساتھ مل کر کے بنائے گی لیکن کانون نہیں بنائے گی یا کب بنائے گی اس بات کو لیکن تاریخ نہیں بنائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لئے ہیں حالانکہ امید اس بات کو لے کر ہمارے درشک بھی کر رہے ہوں گے کہ رام مندر کو لے کر جو بات یوگی عادت نات نہیں کہا پا ہے شاید اس بات کے سنکیت کچھ ملیں لیکن ایسے کوئی سنکیت نہیں دی جارہا ہے سرکار کی طرف سے یہ بات ضرور ہے کہ بی جے پی کے اندر اس طرح کی آوازیں اٹھ رہے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کیا ادھے میں بھو رام مندر کا نرمان کرنا چاہیے اور اس کے لئے چاہیں سروچ عدالت سے فیصلہ آئے اور اگر فیصلہ نہیں آتا تو سرکار کو چاہیے کہ اس پر قانون بنائیں لیکن مندر ہر حال میں بنائیں لیکن ایسے کوئی سنکیت ابھی نہیں مل رہے ہیں جیسے یہ صاف ہے کہ دوہزار انیس میں ووٹ بینک کی سیاست کو ساتھنے کی کوشش کی جارہی ہے مندر مددے کو لے کر کوئی خاص گمبیرتا ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے اسے کے ساتھ لوگ ندر میں اتنا اے پی آن نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے